بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرلوں اور آرمی چی والا معاملہ بہت سنجیدہ ہے اس کو میں تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں شیئر اشید صاحب جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایوب دور میں سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور یہ انہوں نے ایک بار کلیم نہیں کیا سیکڑوں بار کلیم کیا ہے کہ جس وقت میں ایوب دور سٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں نے انہوں نے کیا کہ شیئر اشید تم یہ نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے مجھے بھٹو نے بلایا انہوں نے یہ کیا وہ کیا اچھا میں ظاہر ہے کہ جب آپ کی جمن تو پہلے دی گفتو ہو رہی ہوئے اے ساڈی پدائش تو پہلے دی گفتو ہوئے جیڑی شیئر اشید صاحب کرتے تو بندہ بڑا کبرہ آیا جاندہ کہ یار ہو سکتا ہے انجی ہوئے پھر بندے کا دماغ جو ہے نا ادھر سجا پاسا کام کرنا شروع کرتا ہے جس کو بہتا زہور دے ہو کہ انہوں نے ایک رہا خبر آج شیئر کیا اور اس خبر میں کے مطابق یہ ہے کہ عبد الرشید شیئر صاحب ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور وہ جو ہے لاہور سے گرہا ہو کر راولپنڈی پہنچے سیکڈونی ہزاروں سٹوڈنٹس نے انہوں کا استقبال کیا اور انہوں نے موڈیاں دے چک لیتا اور انہوں نے جناب کیا کہ مسٹر بھٹو اور مجیب کے بغیر کسی قسم کے کوئی بھی گولمیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اشترہ لگفتگو ایک سٹوڈنٹ لیڈر یہ کر رہا ہے اچھا اب میں عام آدمی جڑا پڑے ہوگا شیئر ظاہر ہے اپنا مشہور محروف شیئر جو ہے یہ پنڈی والا ویسے تو اصل شیئر شیئر صاحب جو تھے جو پاکستان کے جنون انٹلیکچول تھے اور جن کے پاس پاکستان کی مشہورت کے حل مجود تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کا نام شیئر شیئر بابیس سوشلزم تھا یہ شادمان میں رہائش پر زیر تھے لاہور کے اندر اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمن بھی رہے اور چیئرمن بھی رہے کچھ عرصے کے لیے یہ وہ شخصیت تھے بابیس سوشلزم جنہوں نے عدویات یعنی جو دوائیاں نا ان کا ایک سسٹم متعارف کرویا تھا جنریک سسٹم جو کہ پوری دنیا میں رائے جا انگلینڈ میں امریکہ میں ہر جگہ پہ وہ سسٹم رائے جا اور پاکستان چی نہیں گیا پایا کیونکہ پاکستان تو لٹمار بڑی کرنی ہیں اور یہ جتنی حکومتیں بیٹھی ہیں انہیں سارے نے اس لٹمار چپنا حصہ وصول کیتا ہے ان کے وزراء نے ان کے سیکرٹریز نے ان کے وزراء آزم نے صدور نے سب نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا ہے یہ جنریک سسٹم جو ہوتا ہے وہ میں صرف چھوٹی سی بات بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے عام آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا یہ جنریک سسٹم ہوتا ہے کہ جو دعائی کا میڈیکل نیم ہے جو اصل نام ہے مثلا ایسپرین اگر اصل نام ہے تو ایسپرین کے نام سے بکھے گی وہ ڈیسپرین وہ جناب پیراسیٹامول وہ جناب اے ہو جی دعائیوں دے نا تو نہیں بکھے گی ایسپرین ہی ہوئے گا پاہ میں ویلکم آلے بڑا لن پاہ میں گلیکسو آلے بڑا لن ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا اس سے ہوتا کیا کہ دعائی کی قیمت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی اور تھوڑی بوتی نہیں ہندی چوانی روپیہ نہیں ہندی پائیں نا یہ دعائی کی قیمت سر کم از کم کم از کم پچاس گناہ تھا لیڈک پہندی یعنی جو دعائی اس وقت آپ کو مارکٹ میں جو گولی دو سو روپیہ کی اویلیبل ہوگی نا کسی دعائی کی سر یہ دس سو روپیہ دیا یہ کی انہا فرق پیجے گا انہا فرق پیجے گا اس جینریک سسٹم دنال اور بھٹو صاحب کے دور میں یہ فرق پڑا تھا یہ فارمولہ لے کے آئے تھے شہرشید صاحب اصل شہرشید وہ سی اب میں پنڈی والے دو شہرشید کی بات کرنے لگا ان شہرشید صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ جیدہ استقبال ہویا سی وہ شہرشید میں ایسا انہوں نے ایک خبر کا اکس لگایا تصویر ظاہر ایسا نہیں لگی بھی اس دور تصویر جڑی نا بڑی خال خال لگ دی سی کیونکہ بہت مشکل ہوتا تھا اب تو بڑی ٹکنولوجی نا آتھا ہاتھ ہر ہی کدی آتھا کیامرا کھڑک کر کے فوٹو لائی سیلفی کے لاندے پھر دے لو کی ٹرین ہی جاندے ہو سیلفی لالو اینک دی سیلفی لالو جیدی مری سیلفی لالو ٹھیک ہے یعنی فوٹو اتارتے جاؤ تو لگے جاؤ اللہ اللہ خیری صلی اللہ اس وقت بڑا ایک سیریس معاملہ ہوتا تھا کہ فوٹوگرافر لبو رکھو پھر اس کو ریل دینی ہے پھر جنابوں نے ایکسپوز ہونا ہے فوٹوگرافر نے پہنچنا ہے بڑا ایک بقیدہ ایک حل آف جوب تھی ٹھیک ہے لہذا وہ تو نہیں تھے وہ آگئی خبر آگئی اب شیخ صاحب کا کلیم یہ ہے کہ یہ وہ ہے میں سوچی پہ آیا میں کہے یار اے بندہ عجبی ہے دم اقبول نہیں مران خاندی ساری معدد باوجود کہ ان کو موڈیاں نے چکلے ان ادھوں کنے موڈیاں چکلے آئے گا میں نے تحقیقات کرنی شروع کی میرے ایک جو ہیں وہ مہربان ہیں اسلامباد میں ادریس ایڈوکیٹ ان کا نام ہے میں نے ان کو قائل کیا میں نے کہا سر یہ شیح رشی صاحب وہی ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ وہ والے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں پھر انہوں نے دو تین اپنے سے بھی سینر وکلا کے ساتھ بات کی اور پھر یہ پتا چلا کہ وہ جو عبد الرشید شیخ صاحب تھے بلکہ ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح زندگی دے کے رکھے وہ سر راولپنڈی میں ہوتے ہیں اور نارکوٹیکس کے وہ وکیل ہیں اور شیخ عبد الرشید ہی ان کا نام ہے اور وہ بڑے ہی پاپولر لیڈر تھے سٹوڈنٹس میں اس وقت کے اور یہ جو ہیں اپنا شیح رشید صاحب یہ وہ والے شیح رشید نہیں ہیں اے جی رہا ہوں رشید آیا اے وہ والے شیح رشید نہیں ہے ٹھیک ہے اور بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ تُو اسلام آباد آئیں گا تے میں تری ملقات بھی کرا دیا تو یعنی میں ویسے جا بھی رہا ہوں انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اصل شیح رشید کا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کروں میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ پائنڈڈے نہ ایسا رنگیاں تھو پڑے گے یہ شیح رشید صاحب اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ بتاتا ہوں یہ غلام مستویٰ خرصہ جو ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری سنگت رہی ہے سلام دو رہی ہے ان کی مہربانی کہ یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بڑے کیا کہتے ہیں عدب عدب سے ملتے ہیں ہرے کو یہ جتنے پرانے پولیٹیشنز تھے یہ سارے کے سارے بڑے رکھ رکھاؤ ہوئے لوگ تھے امران خان ورگی ایٹما نہیں ہے ایڈی ہائیبریٹ پولیٹیشن آئے رہے ہیں ایڈی ایٹما نہیں ہے جو بلکہ اس وقت کے پولیٹیکل ورکر بھی تھے وہ بھی بڑے عدب عدب کے ساتھ احتلاف ہے سووری ہے پر سامنے دی تی پینڈ پورا خیال رکھنا ہے یعنی ان کا آپ نے مکمل عزت رکارڈ کرنا ہے یہ ایک ہماری معاشرت تھی جس کو برباد کیا امران خانے لوگانی تی پینڈ تھے چھٹو یہ تھے اپنیاں تھی اپنیاں تھی اندہ اس طرح ہم نہیں کرتے ایسا حالات پاکستانی معاشرت لے کے آگے اس لیے جیٹانا غصہ اند بارے گل کرتے تو غلام مصطفیٰ خر صاحب نے یہ بات مجھے خود بتائی ہوئی ہے میرے ساتھ کم از کم چار پانچ اور جنرلس موجود تھے جو اللہ کا شکر ہے کہ زندہ سلامت اور گوئی دے سکتے ہیں بلکہ خود غلام مصطفیٰ خر صاحب جو ہیں وہ گوئی دے سکتے ہیں کہ شیئرشید صاحب جو ہیں وہ تو صرف کیا کہتے ہیں سپیشل براہ جنرلس ملازم صاحب ساری زندگی پائنے ٹوٹی دولاوہ کیتا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو وہ والا شیئرشید جیدی گال ہو رہی ہے جیدے مگر ہزارہ سٹوڈنٹ صاحب وہ تو لیڈر صاحب کوئی اور تو بہن ان کو کبھی آپ کے سب نے لے کر آئیں گے بحل میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہیں اپنا شیئرشید صاحب جی ہو جا اے چھوٹے دے اوہ جا عمران خان چھوٹا ہے عمران خان نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے اور کمپین یہ چلی ہوئی ہے بقول شباز شریف صاحب کے کہ جناب ہمارے پرائم نیسٹر ہیں اور پرائم نیسٹر کے ادھے پر بیٹھا بندہ یا نہ نہ ہواج گل نہیں کر دا چاہے سر وہ عمران خان کیوں نہ ہوئے ان کوئی نہ کوئی ہے جی فیڈنگ ہوں دیجئے جس تو بعد وہ گل کر دا اور ہمارے جو شباز شریف صاحب جائے وہ زیریعظم صاحب ہیں وہ تو سر یعنی آرمی چیف کے بارے میں اینی گل کر دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی یہ بات آپ اپنے دل دماغ کے کسی کونے خدرے میں لانے کا سوچے بھی نہ کہ شباز شریف صاحب آرمی سے رلیٹڈ کوئی بات بھی ہوا آج مار دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوبر ہی تحقیق کتی ہوئی گی شباز شریف صاحب نے اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں ویسے بھی وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں سچی بات ہے وہ جو کام بھی کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑا یعنی پین لے کے کرنے نے پائے اثرہ نہیں گا کہ انہوں نے یہاں شباز صاحب ایڈیڈی ہے وہ اہمی مشہور نہیں کسی وجہ سے مشہور نہیں تو شباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا آج اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے نام سید عاصم مندیر جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں اور یہ وہ طریقے کار وقتیار کرتے ہیں اپنے پروکسیز کے ذریعے کہ جناب آرمی چیف کو قتل کرنے کا جو ہے وہ کیا جا سکی یعنی ان پر قتلانا حملہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کا مطلب جو ہے وہ لبے لباب وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر اگلی گالہ ہوگی ہے کہ عمران خان نے پہلے نو مئی میں بھی اس طرح کی جو ہے پلان کیا لوگوں کی ذین سازی کی اور اس کے بعد نو مئی کے واقعات ہوئے اور ہم جو ہیں وہ یعنی آرمی چیف کے ساتھ ہیں پوری قوم آرمی چیف کے ساتھ ہیں اچھا اب وہ ظاہر ہے اس کے بعد ایک حسل تسلیلی گلنا ہونی ہے لیکن میں ایک سوال تو پہلی بات یہ ہے وہ کرنا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب سے کہ جناب آپ میرے باہنی کریں اگر آپ کو اتنی کنفرم ہے کہ اے سارا دا سارا جڑا ماسٹر مینڈ ہے اور سارا سارا منصوبہ سازے اور سارا سارا گاند پانالا کریکٹر جڑا ہے دو زمان پارک اچھے بیٹھا ہے اپنی بیگم کی چطر چھایا کے اندر پائن اتھے پیجو فورس ان گرفتار کر کے جیلس اٹھو مقدمہ چھتا ہوں ٹائی پھاٹ فیصلہ کر کے پرے مارو تو سی جو ایتھے روزہ یعنی ایک بندہ چھڑے آئے جڑا گاندے پھیلائی جا رہے ہیں معاشرے کے اندر آپ نے کیوں اس کو چھوڑاوا اگر خطر آئی ہے کہ ساس کا کرشٹ جو ہے وہ جناب کوئی کام پا دے گا تو ساس کا کرشٹ ہڑا وہ اتھو دنی اتھ ریا آپ کے وکیل آپ کا جو انویسٹیگیٹیو آفیسر ہے وہ مکمل انویسٹیگیشن کر کے لے جاوے نا تو جائج دیکھے کھلو جو کہ حضور یہ دیکھیں ثبوت آپ کس طرح میں چھوڑے یعنی آپ صرف اس لیے کہ جناب کوئی حضور نوٹس لے کر وہ امران خان کو دوبارہ رہا کر دے گا تو آپ اس کو گرفتار نہیں کرے اور وہ ساری دنیا یہ پنڈی جا رہا ملک نوی دے پاکستان نوی دے آرمی چیف دے قتل دے منصوبے اور ان کو ان پر قاتل آنا حملہ ہو جائے یہ اس قسم کی گفتگو اتنی سیریس گفتگو گیا ساری ہے یہ مزاق تھوڑی ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے پائے نا ناو ٹیک ایکشن اے گفتگو نہیں کی صرف کہ میں جب یعنی اوہ والا کامنا نا کرو جیڑا میں کرنا میہ جو دعا ہے اللہ پتہ جائے گا کسے پاسے لوگ محشد نہیں جوے ٹور دی آئی ایم ایف کوئی وکی جا رہا ہے کہ جناب سانو پہلے گرنٹی دے ہو دکھو دے کام دیکھو کہتا ہے سانو پہلے گرنٹی کر دے ہو کہ لیکشن ہو جانگے کیسا کیسا زبردست دا دماغ او دے پہن کل میں کہہ رہا تھا باہر کوئی لڑو پیٹھیاں لاوے چند آوے انہوں روک کرن دا یار لیکشن ہو جانگے گرنٹی کرنا ورنہ میں تو نواز نہیں لاندنی اے عمران خان دا حال ہویا ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شبان شریف صاحب نے یہ بات کی نا میں سوچی پہ آگیا میں کہا عمران خان نے کوئی تقریر کی تھی کیونکہ کل کی تقریر میں نے اس کی سنی نہیں پس میرا نا سیر پیڑ جاؤ رہا ہے میں کہا مزید سیر پیڑ لانتو بہتر ہے کہ چل کوئی گلی سوئرے بہلائیں کو بڑی گل کیتی لیکن جو ہے اپنا یہ میرے دماغ میں رہا میں کہا یار یہ چکر کیا ہے اکیتو گال آئی ہے پھر سر وہ میرے ذہن میں ایک ٹویٹ آیا سر اور وہ ٹویٹ یہ ہے جو کہ سات جولائی کو ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ آج لیٹ ان کو اطلاع ملی ہے ہمیشہ لیٹی مل دی کموتے پاکستان اطلاع یہ ٹیم سر ملی یہ سر شاہین سوائی صاحب ہے یہ خود کو صافی کہتے ہیں بلکہ یہ صافی رہے ہیں چھے چپ لیا یہ ڈان میں بھی رہے ہیں یہ میر شکیلرمان کے ادارے دی نیوز کے گروپ اڈیٹر رہے ہیں شاہین سوائی صاحب جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ웃 کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ کہتے ہیں کہ شاہین سوائی صاحب کو انگریزی نہیں آتی دیں گروپ اڈیٹر رہے دی نیوز دیں اب مجھے میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا اس لیے مجھے نہیں پتا انگریزی آندھی کے نہیں آتی لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بہت بڑے خاندان کے احمد علی خان صاحب بہت بڑا نام صاحبت کی دنیا کا بڑے ایک انڈیپینڈنٹ ایڈیٹر تھے اور میں سمجھتا ہوں بلکہ سارے جتنے بھی لوگ احمد علی خان صاحب کے نام سے واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد علی خان ایڈیٹر سے ایڈیٹر تھا نہ آئے گا احمد علی خان تھا نہ آئے گا یا زہیروابر تھا نہ آئے گا زہیروابر بھی ایک بہت بڑے ایڈیٹر گزرے ہیں امروز کے ایڈیٹر ہوئے تھے اچھا میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاہین صفائی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے دوست ڈاکٹر محید پیرزادہ کے ساتھ ایک انٹرویو دیا تھا اب یہ میں آپ کو ذرا گزارش کروں کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ محید پیرزادہ کون ہے محید پیرزادہ وہ ہے جو جناب جنرل باجوہ جنرل فیض حجی اینا دی اکھدہ موچھدہ نکھدہ وال تھے محید پیرزادہ اے شاہین صفائی کون ہے شاہین صفائی وہ کریکٹر ہے سر کہ جنرل پرویز شرب کا دور تھا اے پائی پاکستان دے بھی چنیشی رہ سکتا اور یہ باہر بیٹھ کے جنرل پرویز کے خلاف اس وقت بڑا اس نے ایک اخبار لانچ کیا تھا نیٹ کے اوپر وہاں پر یہ بڑی تحریکیں چلا تھا چھوٹیے سچیے ساری حبر اچھا بھی جانتا سے ہوتے اس کے بعد جناب یہ واپس آئے پاکستان اور ان کی بڑی محید تھی بڑی خواہش تھی کہ مجھے زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا امبیسنر لگا دیں زرداری صاحب نے نال آیا یہ زرداری صاحب کے خلاف ہو گئے اور پھر یہ جناب چلے گئے میاں نواشنفی کے پاس کسے بھی طریقے نہ پہنچ گئے میاں صاحب کے پاس میاں صاحب نے بھی عادت ہے جیڑا بندہ طریف کرے انہوں گوڑے نہ بالندے نے میاں صاحب نے گوڑے نہ لالے ہا اُتھے بیٹھ کے پائن نے گفتگو شروع کرتی لیکن میاں صاحب سیاہنے بڑھے نے ان کو سمجھ آگئی کہ اے پائن کیسے مارتے ہیں جب میاں صاحب کی گوڑمنٹ آئی تو انہوں نے بھی انہوں کتے نہ لائیا ان ایمبیسیڈرشپ منگی کسے رائی ادھر ادھر ترلا ترلا پایا وانا میاں صاحب نے لفٹنا کرے تو اے پائن میاں صاحب نے بھی خلاف ہو گیا اور جا کے بنی گلا بیٹھ گیا عمران خان نے نال اُتھو پائن پھر انہوں نے جڑت ہوئی پرلے پاسے اور پرلے پاسے جڑت ہوئی یہ نہیں جنرل باجوہ وغیرہ کے ساتھ پھر جناب معاملہ یہ ہوا کہ اچاندیک ایک دن جنرل باجوہ کو پہ چلا کہ اوہو اے عمران خان پائی جی ٹھیک بندہ نہیں ان کو تو پاکستان کا وزیراعظم بنا کہ ہم نے گلتی کر لی تو گلتی صدار نہیں پہنی لہٰذا انہوں نے عمران خان سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا پر شاہین صبائی اور جڑے نا انہوں نے دسیا کوئی نہیں نہ موہید پیرزاد نے دسیا موہید پیرزاد کی بھی کہ بھی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا سر جڑا پنوں کو ہی لالے کمال ہے یعنی یہ جس نے بھی بات کی ہے نا کہ خانہ دے خان پرونے حضور یہ بالکل درست بات ہے کیا وزیڈا میں اس بات کے اندر چلے موہید پیرزاد پھر کبھی بات کریں گے ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو میں یہ بتا دوں کہ شاہین صبائی صاحب نے خود ٹویٹ کیا موہید پیرزاد کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ جبر کا دور کب تک چلتا ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹا سا حادثہ ترحیق کا رخ موڑ دیتا ہے مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ 1968 پہ پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی بیس فٹ دور ایک لڑکا حاشم اٹھا اور عیوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کی نیچے چھپ گیا گولی تو نہیں لگی مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا یہ سر کہہ رہے ہیں جناب شہین سبائی صاحب اچھا اب یہ اس کے شروع میں ٹویٹ میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سمجھنے والوں کے لئے شہین سبائی وہ شخصیت ہے جو عمران خان کے کہنے کے اوپر پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہر قسم کی کمپین چلاتے ہیں پاکستان نے خلاف جان دی ہوئے اسی طرح مہین پیر زادہ ہے اسی طرح سابر شاہ پر ہے سابر شاہ کر جو بھی ان کا نام ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ایک اور کر ایکٹر بھی ہو جائی علی بیانی اندین وہ ہی چلا گیا باہر اچھا وہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سر وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے اوپر بقیدہ حملہ ہو رہے ہیں میں گوھر بٹ سیاست میں اداروں کی مداخلت کے خلاف تھا خلاف ہوں خلاف روں گا بڑی کلیر بات ہے ٹھیک ہے آئین کے تحت چلنا چاہیے جس کا جتنا رولہ اتنا وہ ادا کرے وعد وعد کے ادر ادر دیا جنینہ چھالنا ادر ادر زگ زگ کھیڑن دی لوڑ کوئی نہیں یہ لوگ شاہین سبائی مہید پیر رضا سابر شاہ پر ارشت شریف اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف کرے یہ جتنے بھی آپ وہ کریکٹر نظر آتے ہیں جب عمران خانہ نال خلوتے یہ سارے کے سارے فوج کی سیاست میں مداخلت پر یقین بھی رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اوہ مداخلت کریں عمران خانہ حاکیج ہم کہتے ہیں پوائنٹ تو جی کسے دے حاکیج بھی نہ کرو یہ فرق ہے سمپل چھوٹا سا ایک یہ پرسنل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک پوائنٹ آف ایکسپلینیشن تھا جو میں نے کہا اس بانے آپ کو یہ بھی دے دیں جس کی وجہ سے یہ شباز شریف صاحب نے آج کا ٹویٹ کیا ہے یہ بندہ مول بنا رہے ہیں یہ ایکچولی کچھے ذنوں وہ کہہ رہا ہے کہ یوب خان سے گولی چلی تھی کوئی شوری سی اتنے بھی چلا دیو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے اور اس بات کو پکڑ لیا ہے یعنی سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ ایک پائی کر کی رہا ہے تو حضور لندن نہیں بیٹھایا شباز شریف صاحب یہ بندہ لندن میں نہیں ہے عادل راجعہ آپ سے نہیں پکڑا جا رہا لندن نہیں بیٹھا ہے چلو پروٹیکشن آسل ہیں تے اے جڑا گا ہے تے امریکہ بیٹھا ہے وہاں پر تو وہ مجرموں ملزموں کی حوالگی کا بقیادہ مہدہ موجودہ زور پھڑوئے نو کووپن ایمبیسیڈر نو اوہ تھے بیٹھا مکہی ماری اندہ واشنگٹن ڈی سی دیج کرے کو شایدہ تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ خیر رکھے گا عربی چیف تک تو پہنچنے کی ان کی وقعات نہیں ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ سر صرف گلہ نہ کرو انہوں کو کام بھی کرو بل مینہ رہ گیا تھا دیکھو مدہ سارا پوچھتے کر لو یار ایک دو چر ملک دشمن ہی واپس لیا ہے بولے آگے ذرا جنلان سوٹو نا کوڑ لگ پتھانے دے بیچ تے لاغے سمجھ جائے گی آپ پھئی کس پہ بک دی تو یہ میرے بس انفرمیشن تھی اور یہ میرے خیالات اور جذبات تھے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں آپ دوستوید درخواست یہ آیا ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لوگ